what a game what a game team india بہت بہت مبارک ہو زبردست game کے لیے one sidedly victory اپنے نام کی اور پورے match میں جس طرح dominant کرتے رہے انگلینڈ کو بالکل بھی آنے کا موقع ہی نہیں دیا چاہے وہ batting ہو چاہے وہ balling ہو ہر طرف سے پکڑ کے رکھا جکڑ کے رکھا ہلنے بھی نہیں دیا ہلنے کا موقع نہیں دیا لیکن ویراد کولی پھر ایک دفعہ score نہیں کر پائے اور روہد شرما پھر ایک پار اپنا hitman show on کر دیا انہوں نے اور ایک ڈبنگ style سے انہوں نے مار دھار شروع کی انہوں نے اور لیڈ کیا پھر ایک دفعہ فرنڈ سے پہلے چلدی سے match سمدھی پہ نظر ڈال دیتے ہیں انگلینڈ نے toss جیتے ہوئے پہلے فیلنگ کا فیصلہ کیا اور روہد شرما نے 57 کیے 39 ball پہ سوریا کمار یادہ 47 36 ball پہ ہاردک پانڈیا 23 13 ball پہ جدے جہ 17 انہوں نے کیے 9 balls پہ اکشار بٹیل 10 کیے انہوں نے اس ایک ball پہ دیکھیں جو جدے جہ اور اکثر کی انہوں نے بہت مہینے رکھتی ہے کیونکہ انہوں نے انہوں نے بڑا اچھا یہ score کیا پھر انگلینڈ کی balling کی بات کر دیں کرس جارڈن تین وکٹ انہوں نے لیڈ 37 جو کہ انگلینڈ کے بہترین baller ثابت ہوئے آدھر راشد ایک وکٹ انہوں نے لیڈ 25 رن دی ہے جوفرا آجر ایک وکٹ انہوں نے لیڈ 33 رن انہوں نے دیئے اور آہ انڈیا یہ match جد کیا 68 رن سے دیکھیں اکثر بٹیل کی یہاں پر جتنی تعریف کی جائے کم ہے بہت زبرداز بہت شاندار انہوں نے balling کی تین بڑی important wicket انہوں نے لی دیکھیں انہوں نے بٹلر بریسٹو اور مہین علی کو آؤٹ گیا مہین علی کا جس طرح سے سٹام کیا رشاب پانت نے وہ بہت شاندار تھا بڑا quick response انہوں نے کیا وہ out of balance ہوئے مہین علی اور اگدم سے انہوں نے پال پکڑ گئے وکٹ پہ مار دی تو بڑی یہ throughout پوری ٹیم میں جیل ہو کے کھیلی اور بڑی بہترین طریقے سے match کو لے کے گئی اگر ہم پھر سے روحید شرما کی ایننگ کی بات کرتے ہیں وہ اسی طرح مار دھاڑ کرتے ہیں اور دیکھیں کہا یہ بھی جار تھا جب روحید اور سوریا کمار یادف بیٹنگ کر رہے تھے جب وہ out ہوئے تو یہ باتیں نہیں کر رہی تھی کہ تھوڑا سمل کے کھیلتے تھوڑا سلو کے کھیلتے تو چاہے زیادہ لمبا چل سکتے تھے زیادہ لمبا سکور سیٹ کر رہے تھے کہ اب یہاں پر میں ایک بات بتا تھا چاہوں روحید کا جو سٹائل ہے وہ وہ چینج نہیں کر سکتے وہ اگر ان کا جو intent ہے اگر وہ اس intent کو چینج کرتے تو اتنا بڑا ٹارگٹ ٹیم انڈیا سیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ ویکٹ ایزی نہیں تھی اور روحید بڑے بڑی کلین ہٹنگ کر رہے تھے ایون سوریا کمار یادف کی یہاں تعریف بنتی ہے جس طرح سے وہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں پھر پھر ہاردک کی وہ شاندار انک انہوں نے دو اوپر نیچے چھکے لگا دیئے اور خیرہ اپنی ویکٹ دے بھی دی لیکن جو لاس تری آور سے ٹیم انڈیا کے اس میں تھرٹی ایٹ رنگ منے یہاں تین ویکٹ چلی گی جو ڈوپے ہے دیکھیں ان پہ یہاں بات بنتی بھی ہے وہ پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے اب ان کو بالنگ کا موقع بھی نہیں ملا ٹیم انڈیا نے ان پہ ابھی تک ٹرسٹ شو نہیں کیا کہ وہ بالنگ کرنے آئے اور باتیں یہ بھی بن رہی ہیں کہ ٹیم انڈیا ڈوپے کو نکال کے اس کو ریپلیس کر دے لیکن دیکھیں میں پرسنی چاہتا ہوں کہ ان کو اسی اسی ویننگ کمبینیشن کے ساتھ فائنل میں جانا چاہیے دونوں ٹیمیں چاہے وہ ساؤت افریقہ ہو جائے چاہے وہ انڈیا ہو جائے دونوں ٹیمیں ابھی تک کوئی میچ نہیں ہاری تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سیم ویننگ کمبینیشن کے ساتھ چاہے کیونکہ دوپے دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں تھرڈی فور کبھی ٹوئنٹی ایٹ کبھی ٹوئنٹی فور وہ اتنا سکور کری جا رہے ہیں جتنی ان سے امیدیں ہیں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے لیکن دیکھیں بالنگ کا بھی ان کو موقع نہیں ملا اور روہد شرمہ کا آپ کو بالکل بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے جہاں ان کی سوچ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اگر دوپے کو ابھی تک آورٹ نہیں دی ہے می بھی فائنل میں کوئی سرپرائز دے دیں کیونکہ جہاں روہد کی سوچ ہے وہ آپ کبھی بھی سرپرائز ہو سکتے اور پچھ کی بات کرو تو بال بڑا لو رہ رہ رہا تھا اور بڑا شاپ ٹن تھا اور لیکن یہ کہ انیون باؤنس نہیں تھا لیکن لو رہ رہ رہا تھا روہد شرمہ بڑے رونگ ون پہ آؤٹ ہوگے بولڈ ہوگے اور ریڈ نہیں کر پائے کیونکہ بال لو بھی رہ رہ رہا تھا اور بڑا شاپ ٹن ہوا تھا آدھر راشت کی وہ بال تو انگلینڈ بیٹرز کا تھا کہ جب انڈیا پہلی اننگ کر رہا تھا ان کو ان کو observe کریں کہ بال کس طرح آ رہا ہے بیٹ پہ اس کے حساب سے وہ اپنی ایننگ جنریٹ کرتے لیکن لیکن جس طرح انگلینڈ نے بیٹنگ کی بلکل بھی ان کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا یا کہا جائے کہ انڈین بولرز نے ان کو سمجھنے کا یا سٹے کرنے کا موقع ہی نہیں دیا کوئی چانس ہی نہیں ملا ان کو اور کلدیب یادف کا بھی بڑا امپورٹن رول تھا وہ بیٹس مین کو بلکل بھی کوئی کسی قسم کا چانس نہیں دیتے کسی قسم کا روم نہیں دیتے اور بڑا فسا کے رکھتے ہیں اور یہ جو پیچھے یہ سپن کو سپورٹ بھی کر رہی تھی اور بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا اس کا ٹیم انڈیا نے آلڈو کے انگلینڈ اس کو صحیح طرح سے ریڈ نہیں کر پائی کہ میرے خواہش بھی یہی تھی کہ ٹیم انڈیا جیتے اور فائنل میں آئے اب فائنل میں ان کا مقابلہ ساؤت افریکہ سے ہوگا یعنی اس سے بہتر فائنل ہو نہیں سکتا اب ایک رومانچک فائنل دیکھنے کو ملے گا جہاں زبردست بولرز تک رائیں گے بیکٹرز کا جوش نظر آئے گا ساؤت افریکہ ٹیم کا جنون نظر آئے گا ورلڈ کپ ٹروفی اپنے نام کرنے کا اور دوسری طرف ٹیم انڈیا کا جذبہ ورلڈ کپ ٹروفی گھر لے جانے کا دیکھنے کو ملے گا دونوں ٹیم میں جیت کی لگن ہے جو ورلڈ چیمپئن بننے کا جذبہ ہے وہ ہم دیکھیں گے فائنل واقعی ایک دیکھنے لائک میچ ہوگا میں دہ بیس ٹیم ونس اینڈ گوڈ اپرچونٹی فور ٹیم ساؤت افریکہ آفٹر تھرٹی ٹو ایئرز آف سٹرگل اور ہارڈ ورک اور ایون ایڈ ورلڈ کپ ڈسپوائنمنٹ دے فائنلی کوالیفائید فور دہ بیگ فائنل وہ جان مار دیں گے چیت کے لیے اور اینڈ میں میں پھر یہی کہوں گا کہ آئے خوب وراد کولی فائنل میں پرفارم کرے اور چھتک یا چھتک لگانے میں کامیاب ہوئے بلکل اسی طرح جس طرح انہوں نے ایشیا گپ ٹو 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 میں افغانستان کے خلاف سو رن کیے تھے اور کم بیک کیا تھا سٹرانگلی میں چاہوں گا اس بار پھر وہ فائنل میں پرفارم کریں اور گیم کو اور مزیدار بنائیں اپنے فینس کے لیے اور پھر چیمپین بنیں اور پوری ٹیم انڈیا ٹروفی کو اپنے گھر لے کے جانے میں کامیاب ہوئے میری بیسٹ ویشز ہے دونوں ٹیم کے ساتھ اگین میرے بیسٹ ٹیم ونز میری اس ویڈیو میں اب تک اتنا ہی دوستو اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا کون فائنل جیتے گا کون فائنل ہارے گا میری اس ویڈیو میں اب تک اتنا ہی میں فیصل کوکر سائنگ آؤٹ